ندیم الگ انداج کے چینل پہ آج آپ کا فرسو آگئے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے لینئر ایکویشن ٹو ویریبل چپٹر ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے اور یہ آپ کا تھرڈ لیکچر ہے اور جو فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر میں جو ہم نے بات بتائی ہے اس کو صرف میں دو منٹ میں ریویجن کرانی کوشش کر رہا ہوں دین پھر اور ہم لوگ آگے بات کریں گے تو جو ہم نے فرسٹ لیکچر میں جو ہم نے بتایا ہے کہ اگر لینئر ایکویشن ٹو ویریبل ہے تو جتنے ویریبل ہوتے ہیں اتنے ہی ایکویشن کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا ہے اور سیکنڈ لیکچر میں جو ہم نے بات کیا ہے کہ جب ان دونوں ایکویشن کو سولو کروگے یعنی ایکس اڈ وائی کا جب ویلو نکالوگے تو پہلا پوسیبلیٹی یہ ہے کہ جو سولویشنز آئے گا کیا تو یونک آ سکتا ہے اور دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ان فائنیٹی منی سولویشنز بھی آ سکتا ہے اور جو آپ کا تیسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ جب ان دونوں ایکویشنز کو سولو کروگے تو نو ایکویشنز بھی آ سکتا ہے تو ان سارے باتوں کو ہم نے گرافیکل میتھرڈ سے سیکنڈ لیکچر میں فیل کرانے کی کوشش کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لینئر ایکویشن ٹو ویریبل کو سولو کرنے کا جو آپ کا الگیبریک میتھرڈ ہوتا ہے ملی جو الگیبریک میتھرڈ ہوتا ہے وہ تین ہوتا ہے سبسٹیچوشن میتھرڈ ایلومنیشن میتھرڈ اور تیسرا آپ کا کروس ملٹیپلیکیشن میتھرڈ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لینئر ایکویشن ٹو ویریبل کا جو سولو کرنے کا جو الگیبریک میتھرڈ ہوتا ہے سبسٹیچوشن میتھرڈ کیا ہوتا ہے اور سبسٹیچوشن میتھرڈ سے ایکس اینڈ وائی کا ویلو کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیوے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس ایکویشن کو دیکھئے تو آپ جب ان ایکویشن کو دیکھو گے تو دو ویریبل ہے یعنی لینئر ایکویشن ٹو ویریبل ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن ایک بات فرسٹ آف آل آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ان دونوں ایکویشن کو سولو کریں گے تو کیا جو سولوشن آئیں گے کیا یونک سولوشن آئے گا کیا جب اگر آپ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو جائے کہ یونک سولوشن ہی آئے گا تب ہی آپ اس کو کس میتھر سے سولو کرو سبسٹیوشن میتھر سے تو فرسٹ آف آل آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کیا یونک سولوشن آئے گا کیا تو پچھلے لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں کہ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کی کوفیسنٹ لو سیون اور اس ایکس کا کوفیسنٹ لو ون ٹھیک ہے ان کا یہ ریشیو کتنا ہو جائے گا سیون اپون ون اب اس وائی کا کوفیسنٹ لو مائنس فیپٹین اور اس وائی کا کوفیسنٹ لو ٹو یہ نوٹ ایکوز ٹو ہے یعنی یعنی جب اگر ایسا ہو تو اس سیچویشن میں جو ایکس اینڈ وائی کا جو ویلو آتا ہے وہ یونک آتا ہے وہ آپ کا کیسا آتا ہے یونک آتا ہے یعنی ایکس کا ایک پارٹیکولر ویلو آئے گا اور وائی کا بھی ایک پارٹیکولر ویلو آئے گا یعنی یہاں پہ جو دونوں ایکوزنٹ دے رکھے ہیں اس سیچویشنز میں ایکس کا ایک پارٹیکولر ویلو آئے گا اور وائی کا بھی ایک پارٹیکولر ویلو آئے گا تم اسی پارٹیکولر ویلو کو نکالیں گے with the help of کون سی میتھرڈ substitution میتھرڈ تو آئیے دیکھتے ہیں substitution میتھرڈ تو بھائی یہ substitution میتھرڈ کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے کیا ہے بھائی آپ کوئی بھی ایکویشن لو کوئی بھی ایکویشن پکڑ لو جیسے میں نے ہم نے ایکویشن 2 لے لیا ایکویشن 2 لو اور ایکویشن 2 میں سے کسی بھی ایک ویریبل کا ویلو نکالو میں نے کیا بولا کوئی بھی ایکویشن لو اس ایکویشن میں سے کسی بھی ویریبل کا ویلو نکالو تو ہم نے یہ بھائی ایکویشن لے لیا 2 یعنی کہ x plus 2 y is equal to 3 تو یہاں سے ہم x کا ویلو نکال لیتے ہیں تو x is equal to کتنا ہو جائے گا 3 minus 2 y تو آپ نے x کا ویلو نکال لیا میں نے کیا بولا کسی بھی ایکویشن کھولو اس میں سے کسی بھی ویریبل کا ویلو نکال لو نکال لو اب دھیان سے سننا ہے جو بھی اپنے ویلو نکالا ایکویشن 2 میں سے اب اس x کے ویلو کو آپ یہاں بھی پوٹ کر سکتے تھے ایکویشن 2 میں اور اسی x کے ویلو کو آپ یہاں بھی پوٹ کر سکتے تھے لیکن کہاں پوٹ کروگے لیکن کہاں پوٹ کروگے میں یہی بول رہا ہوں کہ یہاں سے آپ نے x کا ویلو نکال لیا اب اس x کے ویلو کو آپ یہاں بھی پوٹ کر سکتے تھے اور یہاں بھی پوٹ کر سکتے تھے لیکن کہاں کروگے کہاں کروگے کہاں کروگے تو آپ یہاں کروگے یعنی فرسٹ والے ایکویشن میں ایکس کے ویلو کو پٹ کروگے جس ایکویشن میں سے جس ویریابل کا ویلو نکالوگے اس ویریابل کا اسی ایکویشن میں ویلو نہیں رکھوگے یہ چمتکار ہے بلندر ہے سمجھ میں ہے کیا اور یہ کونسپٹ ہے جیسے ہم نے ایکویشنس ٹو لیا اور ایکویشنس ٹو میں سے ہم نے ایکس کے ویلو نکالا اب اس x کے value کو یہاں put نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے انیائے ہے ٹھیک ہے اس x کے value کو آپ یہی put کروگے اور اگر اس equations میں سے اگر x کا value نکالے ہوتے دین پھر یہاں کرتے یعنی جس equations میں سے جس variable کا value نکالیں گے اسی variable میں اس کا value put نہیں کریں گے یہ چمتکار ہے بندر ہے سمجھ میں آگئی بات پہلا یہ بڑا important concept تھا اب سوچو ہم نے x کا ویلو نکال لیا اب اس x کے ویلو کو کہاں پوٹ کرو گے یہاں پوٹ کرو گے آئیے کرتے ہیں یعنی کہ 7x-15 y is equal to کتنا 2 اب یہاں x کا ویلو پوٹ کرو یعنی کہ 7 3 minus 2y minus کتنا 15 y is equal to کتنا 2 اب دیکھئے یعنی کہ یہ ہو جائے گا 21 minus 14 y اور minus کتنا ہو جائے گا 15 y is equal to کتنا 2 اب یہ دیکھو اس کو ادھر لے کر جاؤ تو یہ آپ کا کتنا ہو جائے گا minus کتنا 29 y اور یہ آپ کا ہو جائے گا 2 minus کتنا 21 تو یہ آپ کا ہو جائے گا minus 29 y is equal to کتنا minus 19 تو y is equal to کتنا ہو جائے گا minus 19 upon کتنا minus 29 اس سے یہ minus سے minus کٹ گیا یعنی کہ y is equal to ہو جائے گا 19 upon 29 ارے واہ ایک ویریول کا ویلو نکل کے آ گیا یعنی کہ y is equal to آ گیا 19 upon 29 فیل ہوا پکا y کا ویلو نکل کے آ گیا اب اس y کے ویلو کو یہاں پوٹ کر لو مان لو اس کو ہم نے ایکویشن تھرڈ لے لیا اب اس جگہ پہ y کے ویلو کو پوٹ کر لو تو x نکل کے آ جائے گا ختم یعنی کہ x is equal to کتنا ہے 3 minus 2y 29 تو آپ کا x is equal to کتنا ہو جائے گا 3 minus 2 into کتنا 19 upon کتنا 29 19 upon 29 اور یہ کتنا ہو جائے گا x is equal to 3 minus کتنا ہو جائے گا اس کچھ سے multiply کرو یعنی کہ کتنا ہو جائے گا minus 38 upon کتنا 29 یعنی کہ 3 minus 38 upon 29 x is equal to کتنا ہو جائے گا یہ آپ کا 29 تو 29 into کتنا 3 اور پھر minus کتنا ہو جائے گا 38 تو اس کو اس سے multiply کرو 9 3 جا 27 یہ وہ کب ہو گیا 27 اور 3 2 جا 6 6 یعنی کہ 9 3 جا 27 ٹھیک ہے اور 3 2 جا 6 اور آپ کا کتنا ہو جائے گا 8 2 add کر دو گے اور minus کتنا ہو جائے گا 38 upon کتنا 29 اب 87 ہے 87 میں سے minus کتنا 38 کو تو یہ آپ کا کتنا 17 اور 17 میں سے کتنا گھٹاؤ 8 کو گھٹاؤ 8 کو گھٹاؤ تو کتنا ہو جائے گا بھائی کتنا ہو جائے گا 9 یہ آپ کا ہو گیا 9 اور یہاں پر کتنا ہے 7 تو یہ آپ کا کتنا ہو جائے گا 4 upon کتنا 29 یعنی جو x کا value آیا وہ آپ کا 49 upon کتنا آ گیا 29 ارے وہ یہی تو ہے یعنی کہ x is equals to جو آ گیا آپ کا 49 upon 29 یہ x and y کا value کچھ نہیں کرنا یار کسی ایک equations کو پکڑو اس میں سے کسی ایک variable کا value نکالو اور جو بھی اس variable کا value آئے گا اس کا value اسی equations میں نہیں رکھو گے دوسرے equations میں رکھو گے then پھر solve کر کے سمجھ میں ہے کیا مطلب y کا value آ جائے گا اور جیسے y کا value آئے گا اس کو پھر اس میں رکھو گے تو x کا value نکل کے آئے گا تو یہی ہے تو کوئی rocket science نہیں ہے پھر سے دیکھئے کسی equation کو پکڑو جیسے مان لو ہم نے اس equation کو پکڑ دیا اور یہاں سے x کا value نکالو اور اس x کا value نکالو گے تو اس x کا value کو اسی equation میں نہیں رکھو گے دوسرے والے equation میں رکھو گے اور جیسے ہی دوسرے والے equation میں رکھو گے تو y کا value نکل کے آ جائے گا اور پھر y کے value کو جب آپ یہاں put کرو گے تو x کا value نکل کے آ جائے گا یہی تو ہے آپ کا substitution method باز قتم تو نیکسٹ جو آپ کا lecture ہوگا اس میں ہم بات کریں گے elimination method پہ تو بس آج بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی تو بات ہوگی موسیقی